ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہے میری اینورسری اور ابھی ابھی میں نے نہایا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے لگ بگ دس بج رہے ہوں گے ابھی اس کے بعد پھر میں نے اپنے بالوں میں لگایا سیرم اور میں نے سوچا آج کا ولوگ آپ سب کے ساتھ بھی تھوڑا سا سیر کیا جائے اسی لئے میں آج ولوگ بنا رہی ہوں اس کے بعد پھر مجھے کرنا تھا پوجا میں سوچ رہی تھی کہ آج مندر جاؤں میں پوجا کرنے کے لئے پر کافی لیٹ ہو گیا تھا دسی گیارہ بج گئ اسی لئے میرا مند نہیں کیا جانے کا تو میں نے سوچا کہ گھر پہ ہی کر لیا جائے پوجا اس کے بعد پھر میں چلی گئی پوجا کرنے میں نے بھگوان جی کو پرنام کیا اور پھر میں جیسے بھی پوجا کرتی ہوں یہ تلسی کا پیر ہے تلسی کے پیر میں جل دیا جاتا ہے اچھا مانا جاتا ہے ویسے تو میں روج ہی کرتی ہوں ایسا نہیں کہ آج میں سپیسلی کر رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں جب بھی پوجا کرتی ہوں تو ایسے ہی پوجا کرتی ہوں اس کے بعد پھر مجھے یاد آیا کہ ا ہی نہیں پھر میں گئی پھول لینے کے لیے میرے گھر میں ہی ہے میرے گھر کے ہی پاس میں تھا تو اس کے بعد پھر میں نے پھول تو رہا اس کے بعد پھر میں نے یہی پھول سارے بھگوان جی کو چڑھایا میں نے پہلے یہاں پہ پھول دیا اس کے بعد پھر میں جاؤں گی گھر میں جہاں پہ بھگوان جی ہے وہاں پہ پھول چڑھاؤں گی تو اب ہو گیا پوجہ ختم اور میں لگ گئی اپنے پیٹ پوجہ کی تیاری کی طرف یار مجھے پانچ گھنٹے پوجہ کرنا نہیں آتا ہے جتنا آتا ہے میں ات نبس کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں اب کھاؤں گی میں ہلکا ہی کھا رہی تھی کیونکہ مجھے اس کے بعد بہت سارا کام تھا ویسے تو ہم نے ایسا کچھ سوچا نہیں تھا پارٹی واتی کا پہلے پر ابھی سے آج سے مطلب دو چار دن پہلے ایسا پلان بنا کی نہیں چلو تھوڑا چھوٹا سا پارٹی کر لیا جائے گھر پہ ہی تو اسی لیے کچھ کچھ لوگ آنے والے تھے میرے سسرال سے تو سب کا کھانا بنانا تھا کیونکہ پارٹی رات میں ہونا تھا اور ابھی کبھی کھانا بننا تھا تو ابھی کا میرا جو ہے کھانا وہ ممی بنا رہی تھی اس کے بعد پھر ہم نے رات کا تیاری کرنا تھا اس کے بعد میں کھاتے کھاتے یہ سوچ رہی تھی کہ کھانے کے بعد اب اور کتنا کام کرنا ہوگا پتا نہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اور کتنا کام کرنا ہے اور میری بہن جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور کچھ کچھ بول بھی رہی تھی اس لئے مجھے ہسی آ رہا تھا تو اس چیز کو آپ اگنور کرو اس کے بعد پھر میں بیٹھ گئی اپنا بال سکھا رہی تھی میرا بال بھیگا ہوا تھا اور مجھے باندھنا تھا کیونکہ کھانا بناوں گی تو اس میں بال تو بہت توٹتا ہے تو بال چلا جائے گا اس لئے میں نے سوچا کہ چلو دھوپ بھی تھوڑا سا لگا لیا جائے اور بال بھی سکھا لیتی ہوں پھر میں دھوپ میں آدھا گھنٹہ کم سے کم بیٹھی اس کے بعد پھر میں بیٹھے بیٹھے سوچ بھی رہی تھی کیا کرنا ہے اس کے بعد پھر میں جاؤں گی کام کرنے کے لئے اس کے بعد پھر میں نے کٹا پیاج یہ چھوٹا 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 چاپ کیا ہوا جو ہے وہ ہے پنیر کے لئے وہ ہے علو گubi کے لئے گubi دیکھو کتا بڑا سا ہے اس کے بعد پھر یہ ہے اتنا سارا پنیر جو میرے گھر کا ہے یہ آپ کو دیکھنے میں کم لگ رہا ہے پر یہ پورے کے پورے 10 کےجی دودھ کا پنیر ہے نہیں دکھا پائی تو میں نے سوچھا تھوڑا سا ویڈیو لے لیتی ہوں کیونکہ بہت بیزی تھی میں سارے کوئی آ گئے تھے میرے سسرال سے جو بھی آنے والے تھے اس کے بعد پھر سارے کوئی کر رہے تھے دیکوریشن اور میں ہو رہی تھی ریڈی تو ایسا تھا ہمارا دیکوریشن کیونکہ چھوٹا سا پارٹی تھا اسی لیے اس کے بعد میری کچھ فرنس بھی آئے ہوئی تھی میرے ہسمن کے بھی کچھ فرنس آئے ہوئے تھے اور یہاں سارے لوگوں کا بات چیز چل رہا تھا سارے کوئی ہس رہے تھے پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے مجھے نہیں یاد ہے کیونکہ میں وہاں نہیں تھی پھر تب تک میں میں بھی ریڈی ہو گئی تھی میں آپ کو اپنا پورا لک دکھاتی ہوں میں کیسی دکھ رہی تھی تو یہ دیکھو میں ایسی ہی دکھ رہی ہوں لائٹ تھوڑا سا کم ہے اس لئے سائد بہت اچھے سے کیمرے میں نہیں ریکارڈ ہوا پر اگر آپ لوگ کو میرا لک اچھا لگا تو پلیس کمنٹ میں ضرور بتانا اس کے بعد پھر میں نے کیا کیک کٹ اور پھر میں نے اپنی بہن کو کیک کھلایا اور جو میری فرنس سب تھی سب کو فیملی میمبرز کو سب کو میں نے کیک کھلایا اس کے بعد پھر جتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے کھانا کھلایا اور میں نے اور میری جو بھی فرنس آئے ہوئی تھی اس کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کھانا وانا کھایا اور پھر جاردہ ویڈیو میں نہیں لے پائی یہ بھی ویڈیو میں نہیں لے رہی تھی میرا بھائی جو ہے وہ لے رہا تھا سارا کا سارا ویڈیو اور میں نے اتنا سارا کےک اس کو کھلا دیا اس کے بعد یہیں پہ ویڈیو ہوتا ہے اور آپ سب کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی